موسیقی 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 لگا اس وقت دوسرا وشو یدھو اپنے چرم پر تھا تو وہیں دوسری طرف بھارت کا سوطنطرتہ سنگرام بھی جو شور سے آزادی کی طرف پڑھ رہا تھا اسی بیچ ایک دن کسی سپاہی نے آزادی کے مدی پر سپیچ تیار کرنے کو کہا جو انہیں کیانٹین کے سبھی سدسیوں کو سنانی تھی یوسف نے ایسا ہی کیا اگلے دن جب وہ سب کو اپنا بھاشن سنا رہے تھے تو وہاں موجود کچھ پولس والوں نے انہیں پکڑ کر یروڑا جیل کی ایک کوٹری میں ڈال دیا لیکن اگلے ہی دن کسی آرمی میجر کے کہنے پر انہیں رہا کر دیا گیا لیکن یہ گھٹنا یوسف خان کے لیے کسی صدمے جیسی تھی اس کے بعد انہوں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور اپنی کمائی کے پانچ ہزار روپے لے کر اپنے گھر واپس لوٹ آئے اور اپنے پتا کا ہاتھ بٹانے لگے لیکن ان کے منویک الگ سے شور تھا وہ کچھ الگ کرنا چاہتے تھے ایک دن جب یوسف چرچ گیٹ سٹیشن پر دادر جانے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے تب ہی ان کی ملاقات ڈاکٹر مسانی سے ہوئی جو ان کے پتا کو بھی اچھے سے جانتے تھے یوسف نے انہیں بتایا کہ وہ کسی کام کی تلاش میں ہے مسانی نے ان سے کہا کہ میں بومبی ٹاکس کی مالکن سے ملنے ملات جا رہا ہوں تم بھی ساتھ چلو وہاں شاید کچھ کام مل جائے اور ایسا ہی ہوا یوسف خان جب بومبی ٹاکس کی مالکن دیوکہ رانی سے ملے تو ان کی انگریزی اور اردو پر شاندار پکڑ دیکھ کر دیوکہ حیران رہ گئیں اور انہوں نے یوسف کو ایکٹر کے طور پر بارہ سو پچاس روپے کی سیلری پر کام دے دیا کچھ سمیہ تک فلموں کی شوٹنگ دیکھنے اور اشوک کمار سے ایکٹنگ کے گھر سیکھنے کے بعد دیوکہ رانی نے یوسف کو فلم جوار بھاٹا سے لانچ کرنے کا من بنا لیا اب اس کے لیے انہیں ایک سکرین نیم کی ضرورت محسوس ہونے لگی تب یوسف خان کے ان کے سامنے واسودیو جہانگیر اور دلیپ کمار نام کے تین آپشنز رکھے گئے جن میں سے یوسف نے دلیپ کمار یعنی تیسرا نام چنا اور اس طرح یوسف خان بن گئے دلیپ کمار یوسف سے دلیپ بنے تو دو فلموں میں کام ملا لیکن پہلی دونوں فلمیں جوار بھاٹا اور پرتیما باکس آفیس پر فلاپ ہو گئی 1946 میں آئی فلم ملن دلیپ کمار کی پہلی ہٹ فلم ثابت ہوئی اس کے اگلے ہی سال نور جہان کے ساتھ آئی ان کے فلم جگنوں کے بعد دلیپ کمار کو فلم پرشنسکوں میں پہچانا جانے لگا ان کے کام کی تعریف ہونے لگی اور ان کی شہرت کا وہ دور شروع ہو گیا جو اگلے پچاس دشکوں تک جاری رہنے والا تھا ڈلیپ کے پریوار کو پیشاور سے بمبئی لانے والے پشیشور ناتھ ایک دن ان کے پتا کے گھر آئے اور اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں فلم جگنوں کا ایک بڑا سا پوسٹر لگا ہوا تھا پوسٹر دیکھتے ہی دلیپ کے پتا بھڑک اٹھے جو کہ ان کا بیٹا جس پیشے کو اپنا چکا تھا اسے تو وہ نوٹنگ کی مانتے تھے لیکن تھوڑی دیر میں ساری ناراضکی دور ہو گئی جب انہوں نے لوگوں کے موہ سے اپنے بیٹے کے کام کی تاریفیں سنی سال 1947 میں ہی آئی تھی فلم شہید جس میں دلیپ کمار کامینی کوشل کے ساتھ پہلی بار نظر آئے تھے اور من ہی من وہ کامینی کو چاہنے لگے تھے لیکن ان کی پہلی لف سٹوری کا جلد ہی انتھ ہو گیا جب کامینی کی بڑی بہن کی اچانک موت ہو جانے سے انہیں اپنے جی جا جی سے شادی کرنی پڑی تھی کیونکہ ان کے بچے کافی چھوٹے تھے سال 1948 میں آئی فلم میلا میں پہلی بات دلیپ کمار اور نرگس کی جوڑی کو ساتھ دیکھا گیا تھا میلا فلم کے بعد نوشاد صاحب کے کہنے پر دلیپ کے پتا جی پہلی بار کوئی فلم دیکھنے گئے شام کو جب دلیپ کمار اپنے گھر پہنچے تو ان کے پتا نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون لڑکی تھی جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو میں اس کے ماتا پتا سے بات کروں گا پہلے تو دلیپ کمار کو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن تھوڑی دیر بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کے پتا میلا فلم کی ہیروین نرگس کی بات کر رہے ہیں پہلے تو وہ خوب ہنسے اور پھر اپنے پتا کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ لڑکی بس میری فلم کی ہیروین ہے جس کا سچائی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کے بعد شبنم اور انوکھا پیار جیسی سپر ہٹ فلموں کا سلسلہ جاری رہا 1949 میں آئی فلم انداز میں راج کپور اور نرگس کے ساتھ کام کرنے والے دلیپ کمار کو ٹریجڈی کنگ کا تاج مل گیا اس کے دو سال بعد آئی فلم دیدار نے ان کے فلمی کریئر کو الگ ہی مقام پر پہنچا دیا تھا اس فلم میں دلیپ صاحب نے ایک اندھے آدمی کا کردار نبھایا تھا جسے شاندار طریقے سے پردے پر اتارنے کے لیے انہوں نے بمبئی میں ایک اندھے فقیر کو اپنا دوست بنا لیا تھا اور گھنٹوں اس کے ساتھ وقت بتاتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ دلیپ صاحب کا وہ کردار ہندی سنما میں عمر ہو گیا اب سال آیا انیس سو باون جب دلیپ صاحب کو پہلی بار رنگین فلم میں دیکھا گیا تھا اور وہ فلم تھی محبوب خان کی آن بتایا جاتا ہے کہ اسی فلم کو دیکھ کر سائرہ بانو دلیپ کمار کو اپنا دل دے بیٹھی تھی دلیپ کمار اب تک فلم انڈسٹری میں بڑا نام بن چکے تھے لیکن ایک کے بعد ایک ٹراجک فلموں کے کردار ان کے دماغ پر گہرہ اثر ڈال رہے تھے جس کے چلتے انہوں نے کئی ڈاکٹرز سے صلاح لی علاج کروایا ڈاکٹرز نے انہیں ٹراجک فلم میں چھوڑ کر کچھ کومیڈی فلموں میں کام کرنے کو کہا یہ ٹرک کام کر گئی اب وہ ہسنے مسکرانے لگے تھے سال انیس سو پچپن میں آئی فلم آزاد میں دلیپ صاحب پران اور مینا کماری کے ساتھ کومیڈی کرتے نظر آئے لیکن اگلے ہی سال ایک بار پھر دیو داس کے ساتھ دلیپ کمار ٹراجڈی کنگ بن گئے اس کے بعد آئے فلم نیا دور جسے اس کے شاندار سنگیت اور دلیپ کمار کے تانگے والے کردار کی وجہ سے آج بھی پسند کیا جاتا ہے اس فلم کا گانا اڑے جب جب زلفیں تیری کواریوں کا دل مچھلے آج بھی ریمکس کے طور پر ڈی جے پر بجائے جاتا ہے جس پر ہر ورک کے لوگ ناشتے نظر آتے ہیں اب آتا ہے سال انیس سو ساٹھ جس میں قریب دس سال کے انتظار کے بعد فلم مگلے آزم ریلیز ہوئی تھی اس فلم نے ہندی سنما کے اتحاس میں کمائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے فلم میں پرتفی راج مدھبالہ دلیپ صاحب کا کردار عمر ہو گیا دمدار ڈائیلوگز اور گانے تو آج بھی سنائی دے جاتے ہیں جب پیار کیا تو ڈرنا کیا محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے زندہ بات زندہ بات اے محبت زندہ بات یہ گانے آج بھی عمر ہے لیکن بتائے جاتا ہے کہ فلم کے دوران کچھ ایسا ہوا جس کے بعد دلیپ کمار اور مدھبالہ کے بیچ دونیاں بڑھتی چلی گئی دونوں میں باتچی تک بند ہو گئی اور پھر یہ سپر ہٹ جوڑی ہمیں کسی فلم میں پروڈیوسر کے طور پر نظر آئے اور اپنے جوہر سے سب کو اپنا مرید بنا لیا فلم کے گانے نین لڑ جائی ہیں تو منواما کا سکھوئی بیکری میں دلیپ صاحب اور ویجنتی مالا کی مستی دیکھنے والی تھی اگلے سال آئی فلم لیڈر باکس آفیس پر فلوپ ہو گئی لیکن فلم کا ایک گانہ آج بھی گنگنائے جاتا ہے مجھے دنیا والوں شرابی نہ سمجھو میں پیتا نہیں ہوں پلائی گئی ہے گانے میں محمد رفی کی شاندار آواز اور دلیپ صاحب کی دمدار ایکٹنگ کا ہر کوئی دیوانہ ہو گیا تھا پھر آئے فلم رام اور شیام میں دلیپ کمار نے ڈبل رول کیا اور چھا گئے اس فلم کا گانہ سارے شہر میں آپسا کوئی نہیں کوئی نہیں آج بھی سنتے ہی مستی سی چھا جاتی ہے گیارہ اکٹوبر انیس سو چھاچٹ کو چوالیس سال کی عمر میں دلیپ صاحب نے اس وقت کی بہت خوبصورت اداکارہ سائرابانوں سے شادی کر لی جو ان کی لمبے سمیں سے دیوانی تھی دلیپ صاحب کی عمر بڑھتی جا رہی تھی بولیوڈ میں راجش خنہ جیسے رومانٹک تو امیتاب بچن جیسے اینگری ینگ مین کی انٹری ہو رہی تھی لہٰذا دلیپ صاحب کو فلموں میں کام ملنا بھی کم ہو گیا تھا وہیں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو دیکھتے ہوئے دلیپ صاحب نے بھی 1976 میں آئے فلم بیراغ کے بعد لگ بھگ پانچ سال کسی فلم میں کام ہی نہیں کیا واپسی کی تو 1981 میں اپنے دوست منوچ کمار کے ڈیریکشن میں بنی فلم کرانتی کے ساتھ دیش کی آزادی سے جڑی اس ملٹی سٹارر فلم سے دلیپ صاحب کی دوسری پاری کی شروعات ہوئی اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ہی کئی فلموں میں کام کیا ودھاتا کرما سوداغر مشال اور شکتی جیسی فلموں میں دمدار رول نبھایا سال 1998 میں آئی فلم قلعہ دلیپ صاحب کی آخری فلم تھی اس کے بعد دلیپ کمار سال 2000 سے 2006 تک ممبر آف پارلیمنٹ رہے بات کریں ٹراجڈی کنگ کو ملے اوارڈز کی تو اس کی لسٹ بھی کافی لمبی ہے دلیپ صاحب کو آٹھ فلم فیر اوارڈز 1994 میں دادا صاحب فالکے اوارڈ پدم بھوشن پدم بھوشن اور پاکستان کے سب سے بڑے پرسکار نشان امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے سال 2014 میں دلیپ صاحب کی آٹو بائیگرفی بھی ریلیز ہوئی تھی جس کا نام The Substance The Shadow ہے اپنی ہر فلم ہر کردار کو عمر کر دینے والے دلیپ صاحب نے 7 جولائی 2021 کو 98 سال کی عمر میں دنیا کو الویدہ کہ دیا ان کا ندھن ممبئی کے ہندوجہ اسپتال میں ہوا تھا دلیپ صاحب کو ٹیسٹیکولر کیانسر کے علاوہ عمر سے جڑی کئی بیماریاں تھی جب ان کا ندھن ہوا تو فلم انڈسٹریز سے جڑے کئی بڑے ستارے انہیں آخری سلام دینے پہنچے بولیوڈ کے ہی مین دھرمیندر نے کہا آج میں نے اپنا بھائی کھو دیا ہے دھرم جی نے بلکل صحیح کہا دلیپ صاحب جیسا دگج کلاکار اور شاندار ویقتتو کا دھنی انسان نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا ان کی کمی تو ضرور کھلے گی لیکن ان کی خوبصورت یادوں کے سہارے زندگی کا کاروہ آگے بڑھتا رہے گا تو فلحال آج کے شو میں بس اتنا ہی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے شریشت بھارت شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت